لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا تو شوٹر سابر کے خلاف بھی جاری ہوا ہے لوک آؤٹ نوٹس تو پولس کو ان کے ودیش بھاگنے کی آشنکہ ہے دیش کے سبھی ائرپورٹ پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے تو شایستہ کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری ہوا ہے آپ کو بداریں ریگراج میں اس طریقے سے امیش پال اور ان کے دو سرکاری گنر کے حتے میں فرار چل رہے پانچ لاکھ کے انعامی شوٹر گھڑو مسلم کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا اور یہ حتیٰ کی سادش رچنے کے آروپی مافیاتی کی پتنی شاہستہ پروین کے خلاف بھی لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے بتا دیں امیش پال اتیا گان کے بعد سے ہی شاہستہ پروین بھی فرار چل رہی اور شاہستہ پر پولس نے پچاس ہزار روپے کا انعام رکھا اور لوک آؤٹ نوٹس جاری ہونے کے بعد دیش کے سبھی ائرپورٹ پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے ماانویندر ہمارے صحیح ہوگی ہے دیکھ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح جوڑ رہے ہیں ماانویندرہ شاہستہ سابر اور گھڑو مسلم ان تینوں کے خلاف جو ہے لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے جی بالکل جس طرح سے لمبے سمیں سے پولس ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور لمبے سمیں سے فرار بھی ہیں اور لگاتار کوشش کے بعد بھی یہ تینوں پکڑ بھی نہیں آ رہے ہیں تو پولس کو یہ آشنکہ ہے کہ یہ ودیش بھاگ سکتے ہیں اور اس کے لیے ودیش نہ بھاگیں اس کے لیے لوک آؤٹ نوٹس پولس کے طرف سے جاری کیا گیا ہے اور تمام ائرپورٹ پر ایلٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ لوگ دیش نہ چھوڑنے پائیں کیونکہ اگر دیش سے باہر نکل گئے پھر ان کا پکڑنا مشکل ہوگا تو گھڑو مسلم بمباز ہے اس کو ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی میں امیش پال گھٹنا کے سامنے بمبازی کرتے دیکھا تھا سابر وہ شوٹر ہے جس نے گاڑی میں بیٹھے جو گنر تھے سرکاری گنر کو رائفل سے گولی ماری تھی اور شاہستہ جو ہے وہ ساجش کرتا کے طور پر چنیت ہوئی تھی سابر اور گھڑو مسلم پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام ہے اور عطیق کی پتنی شاہستہ پر پچاس ہزار روپے کا انام ہے ایسے میں پولیس کو اب یہ در ستا رہا ہے کہ سمیں زیادہ بھی چکا ہے کہیں ان لوگوں نے ویدیش بھاگنے کی کوئی رنی تو نہیں تیار کر لی یا پھر ویدیش بھاگنے کی تیاری میں نہیں تو نہیں ہے اور ایسے میں ان کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ائرپورٹ جو تمام ہے وہاں پر نگرانی بڑھائی گئی ہے اور یوپی پولیس کی طرف سے سبھی ائرپورٹ آتھارٹی کو نوٹس بھی بیجا گیا ہے کہ اگر اس نام کا کوئی شخص دکھائی دے تو اس کی سوچنا پولیس تک پہنچائیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس آخر کب تک ایسٹی ایف آخر کب تک ان شوٹرز کے پاس پہنچ پاتی ہے اور کب یہ گرفتار ہو پاتے ہیں لیکن اب نشی طور پر پولیس کو یہ ڈر ستا رہا ہوگا کہ یہ ویدیش بھاگ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے بہت دھنواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اتیق کے وکیل خان صولت حنیف نے کھولے بڑے راز شوٹ آؤٹ کیس سے اتیق کے بیٹے علی کا بھی جڑا نام تو علی کے کہنے پر اسد کو بھیجی گئی تھی امیش پال کی فوٹو وہ شوٹ آؤٹ میں سبھی کو غلط آدمی کے مارے جانے کا ڈر تھا امیش کو گلام اور گدو ہی سیدھے جانتے تھے بڑی خبر آپ کو دارے بڑی خبر سامنے آرہی ہے امیش پال شوٹ آؤٹ کیس میں نیا خلاصہ ہوا ہے اتیق کے وکیل خان صولت حنیف نے کئی بڑے راز کھولے ہیں شوٹ آؤٹ کیس سے اتیق کے بیٹے علی کا بھی نام جڑا ہے اور علی کے کہنے پر اصد کو امیش پال کی فوٹو بھیجی گئی تھی تو آپ کو دارے علی کے کہنے سے ہی امیش پال کی فوٹو بھیجی گئی تھی اصد کو کیونکہ شوٹ آؤٹ میں سبھی کو غلط آدمی کے مارے جانے کا ڈر تھا لخنوں سے بڑی خبر آپ کو دارے شیوہ امپائر ریڈنسی کا دوبارہ سروے کروائے گا LDA LDA اور اپارٹمنٹ کے لوگوں میں تیر رات شریف بیٹھا تو اپارٹمنٹ کے لوگوں نے ادھکاریوں کے سامنے ثبوت رکھے LDA نے اپارٹمنٹ کو گرانے کا نوٹس جاری کیا تھا تو محمد مسلم کے اپارٹمنٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا مافیاتی کا قریبی ہے محمد مسلم تو بڑی خبر آپ کو دارے رازدھانے لخنوں کے پاندریبہ میں بنی بیلڈنگ پر سنکٹ منڈوا رہا ہے دراصل یہ بیلڈنگ اتیق کے قریبی رہے محمد مسلم نے بنائی تھی اور اب پتہ چلائے کہ بیلڈنگ جال سازی کر کے بنوائی گی تھی اور اس بیلڈنگ میں بائیس پریبار رہتے ہیں LDA نے اس بیلڈنگ کو غالی کرنے کا عدیش رہا تھا جس کے بعد لوگ کوٹ چلے گئے تھے لیکن کوٹ سے بھی انہیں کوئی رہا نہیں رازدھانی لخنوں کے پاندریبہ میں بنی بیلڈنگ پر سنکٹ منڈوا رہے دراصل یہ بیلڈنگ اتیق کے قریبی رہے محمد مسلم نے بنائی تھی اور جب پتہ چلائے کہ بیلڈنگ جال سازی کر کے بنائی گی تھی اس بیلڈنگ میں بائیس پریبار رہتے ہیں لکنوں وکاس پریبار رہنے اس بیلڈنگ کو کالی کروانے کا عدیش رہا تھا جس کے بعد لوگ کوٹ چلے گئے تھے لیکن کوٹ سے بھی انہیں کوئی رہات نہیں ملی پاندریبہ کا یہ شروعہ اپارٹمنٹ اس کا بھوش کیا ہے کیا یہ ٹوٹے گا کیا یہ جمین پر دھست کر دیا جائے گا یا پھر یہ بچے گا یہ کہانی ایسی ہے جس کو لے کر کے اب LDA موسیقی موسیقی